ناظرین السلام علیکم سب میں ابھی حال ہی میں کرونا وائرس کے اوپر بھی کابو پایا ہے اور اب ان کے پاس انٹی بارڈیز ہیں اور وہ بلا خوف و خطر جو ہے وہ یہاں سٹوڈیوز میں آگئے ہیں ہمارے پاس میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹوڈیوز میں شاہد خاکان عباسی صاحب شکریہ جی سر یہ سیاست کی بات تو آپ سے کرتے ہی ہیں بہت آپ نے دیکھا میں نے چیزیں پھیلائیں مہیں ہیں لیکن یہ آپ میں اور علی زہدی میں ایک جو کامن چیز ہے کہ دونوں سٹوڈیو میں آتے ہیں باوجود کرونا کہ اس کی کیا وجہ ہے what is the common thing between you and علی زیدی علی زیدی صاحب کو میں نہیں جانتا وہ بھی کہتے ہیں میں نے سٹوڈیو میں آنا ہے آپ بھی کہتے ہیں میں نے سٹوڈیو میں آنا ہے میں نے ان سے واقفیت نہیں ہے لیکن پروگرام کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ سٹوڈیو میں ہی آتا ہے سٹوڈیو میں ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر آپ ہمیں آگے ڈال کر اس کی کیا گاررنٹی ہے کہ آپ ہم سب کو ان فیکٹ نہیں کر رہے باز آپ تو پہلے ڈرتے نہیں تھے آپ انفیکٹ ہوگے پہلے بھی آپ آتے تھے آپ انفیکٹ ہوگے آپ کو کرونا ہوگے اب آپ بلا خوف و خطر پھرے ہیں نہ آپ نپ سے ڈرتے ہیں نہ کرونا tamam نہیں میں تو آپ کو انفیکٹ کر نہیں سکتا جانتہ weeks ilmo ہے مجھے ہو چکا ہے میں بھی انفیکشن کہہ نہیں کر رہا جو آپ کو نہیں ہوا تھا تو بھی آپ ڈرتے نہیں سکتے ریکرنس نہیںw میں پروگرام میں آتا تھا یہ تو بالکل ہی آپ کے پاس میپ ہے بیس روپے والا آپ میں رکھا ہم نے پھر یہ چار سو والا رکھا یہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے مجھ سے مجھے پروٹیکٹ کرے یا نہ کرے آپ کو یہ اتنی ہی پروٹیکشن دے گا جتنا یہ جتنا یہ دیتا ہے شاہواز شریف صاحب ایسے یہ والا پہنٹے ہیں جی وہ یہ پہنٹے ہیں تو آپ اس میں ایک مصدر اچھا کرونا سے زیادہ بڑھتے ہیں یا نیپ سے نیپ سے نیپ سے جی ایک ادارہ سے مل تباہ کر دی ہے کرونا سے دنیا تباہ کی ہے لیکن نیپ نے ہمارا مل تباہ کر دی ہے لیکن ایک کام تاثر کی ہے کہ آپ جو سیاستدان ہیں نیپ آپ کا کچھ نہیں بکھار سکتا کیوں نہیں بکھار سکتی دو سال سے کیس چلا رہے ہیں آٹھ مہینے جیل میں ڈال دیا کیس بنتا نہیں ہے زندگی عوالی ہولڈ پہ ہے آپ نے کبھی نیپ کا جاؤن پڑا ہے آپ کے پاس بھاری بھرکم وکیل ہیں آپ جاتے ہیں چھٹ جاتے ہیں بھاری بھرکم وکیل کہاں سے آئے ہیں آپ کو وکیل کی ترخواہ پتا ہے آپ یقین کریں میں جو پان سال امینے رہا منسٹر رہا پرائی منسٹر رہا اس سے زیادہ پیسے وکلاہ کو دے چکا ہوں اچھا جی پارٹی نہیں مدد کرتی آپ کی نہیں پارٹی کہاں سے مدد کرے گی یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ایسے اڑھے سیدھے کیس نہ بنائیں یہ تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ کیس اگر آپ نہ پروو کرسے تو ترخواہ تو اس کی فیس تو ادا کرنیں فریولس کیسز ہیں آج کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی افسر کوئی شخص فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے جس ملک میں فیصلے ہی نہ ہو وہ کیسے چلے گا آپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا آج گورننس میں سب سے بڑا ایشو نعب ہے کسی سے پوچھتے ہیں سب سے بڑا ایشو نعب ہے یا عمران خان ہے نہیں عمران خان تو ہے ہی نا عمران خان تو بجارہ ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے حکومت تو ختم ہو چکی ہے کیس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پرائیم منسٹر ہے پرائیم منسٹر دیکھیں میں نے بہت عرصہ پہلے میں بار بار اچھا نہیں رکھتا کہتے ہوئے وہ حکومت کہاں ایگزیسٹ کرتی ہے کوئی فیصلہ حکومت کر رہی ہے کچھ چیز کے کنٹرول میں ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک حکومت پرفارمنس پہ جیتی ہے نا جو حکومت پرفارمنس ہی نہ کر رہی ہو آپ مزرعظم کا رویہ دیکھ لیں ان کا ذہنی کیفیت دیکھ لیں کہ دو دفعہ بجٹ میں آکے تقریر کی اسیمبلی میں آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کیا کہا ایک پہلی تقریر میں جو ہمیں یاد پڑتا ہے صرف انہوں نے کہا کہ میں اسامہ بن لادن کی کہانی انہوں نے چھیڑی نہیں وہ تو مشہور ہو گیا نا اور بھی بڑی دمیچوڑی تقریر انہوں نے کیا وہ تو اپنی فورن پولیسی میں کہہ رہے تھے نہیں وہ بجٹ سپیش تھی عوام کے بارے میں بتانا تھا کہ مہنگائی نہیں ہوگی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے حالات بہتر کروں گا اسامہ بن لادن کے بارے میں بتایا دوسرے میں آئے اب دنس کو دھکیے دیکھ اسامہ بن لادن کے بارے میں بتایا انہوں نے یہ کہا کہ میری فورن پولیسی ہماری اتنی افیکٹیو ہے کہ پہلے امریکہ یہاں آ کے اس طرح کی حملے کرتا تھا اب ہم سے امریکہ ریسپیکٹفلی ڈیل کرتا ہے اور ہمارے تعلقات دنیا سے بہتر ہو گئے یہ وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ نے بزاد کرنی میں مان لیتا ہوں کوئی بات نہیں ہمیں تو یہ یاد بڑھتا ہے کہ انہوں نے معذرت کی اس کے باوجود دیکھیں آپ کی اور آپ کی پارٹی کی پوزشن میں بڑا فرق ہے وہ ہمزارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مختلف قسم کی سورٹ سب سے پہلے میں آپ کو بلاول بھٹو کو سورٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک پہلے پہلے ایک بات بزاد کر دوں امران خان کے حوالے سے دکھتا ہے میں ایک بات بزاد کر دیتا ہوں آپ مجھے بلاتے ہیں نا میں اپنی حیثیت میں آتا ہوں میں یہاں پارٹی کے سپوکس پرسن کی حیثیت میں نہیں آتا میں یہاں پارٹی کا موقف بیان نہیں کرتا آپ سوال کرتے ہیں میں جواب دے دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے ہے مجھے آتا ہے اگر آپ نے پارٹی کا موقف سہی تو بتا دیں پھر میں آپ کو پارٹی کا موقف دے دوں گا وہ نہیں آتی نہ ہمارے پاس ماریہ موقف سے نہیں نہیں میں دے دیتا آپ کے یہ پارٹی کا موقف بیان کریں پھر آپ کو پارٹی کا موقف مل جائے گا اچھا میں آپ خود سناتا ہوں ٹکڑا کہ عمران خان کے حوالے سے کتنے مختلف قسم کے جو موقف ہیں وہ اگزیسٹ کرتے ہیں خب سے پہلے بلاول بھٹو امران خان کے بارے میں فرسٹ یا سیکھنڈ جولائی کو کیا کہتے ہیں اور آج جو جمہوریت کو خطرہ ہے وہ امران کی ذات سے ہیں آج اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ امران کی انا کی وجہ سے اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ اس لیے کہ وہ وزیراعظم اپنی اپنی ہی کرسی کو اپنا ہی پارلمن کو انٹرمائن کرتا ہے اپنا ملکی آئین آئین کے خلاف بولتا ہے تو خطرے جو آ رہے ہیں ہمارے جمہوریت کو اس وقت بہت سے خطرے ہیں لیکن جو سب سے اول کا کردار اس طرف سے ہو رہا ہے وہ امران خان کی ذات کی وجہ سے ہیں اچھا ناظرین آپ نے سنا کے بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ امران خان کی ذات جو ہے وہ بنیادی طور پر مسئلہ ہے یہ وہ پوزیشن ہے یہ وہ ڈیمانڈ ہے جسے خاجہ آصف صاحب سپورٹ کرتے ہیں یہ ہیڈ لائن میرے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں کہ امران خان جو ہے امران خان کو ہٹانا کوئی انڈیموکریٹک ڈیمانڈ نہیں یہی موقف جو ہے وہ رانہ سناولہ صاحب ہمارے ہی ایک پروگرام میں نائنٹی ٹی نیوز کے ایک پروگرام میں جو ہے وہ یہ موقف جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے مائنس ہونے سے قومی یقجیتی بیدا ہو سکتی ہے اور اس قومی یقجیتی کے ندیجے میں پاکستان کی بلائی ہو سکتی ہے ملک کی بلائی ہو سکتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون کو کوئی اعتراض نہیں ہے کاجہ آسے صاحب بھی یہی کہتے ہیں بلاب البھٹو بھی یہ کہتے ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ امران خان کو اگر مائنس کرنے کی کسی کی نیت ہے اچھی نیت ہے پی ایم ایل کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے دین کم شاہد خاکان عباسی اور شاہد خاکان عباسی سب کیا کہتے ہیں مائنس وان شرف امران خان کے ذہن میں ہے مائنس وان نہ کبھی ہوتے ہیں نہ ان کی حقیقت ہوتی ہے یہ جب وزیراعظم پریشان ہوتا ہے کہ میری حکومت نہیں چل رہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے تو ان کے بھی وہی کیفیت ہے پہلے کہا چوئیس نہیں ہے اب مائنس وان آ گیا ہے تو یہ مائنس پی ٹی آئی ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے یہ کتنی آپ نے عجیب بات کی انہی وہ امران خان نے یہ کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ مائنس وان مائنس وان سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ریلیف چاہیے آپ انٹر کرتے ہیں سین میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پرائیم میسٹر کے اپنے ذہن سے اخترائے خواج آسر سب کہہ رہے ہیں مائنس وان چاہیے رانہ سناولہ کہتے ہیں مائنس وان چاہیے بلاول بھٹو کہتے ہیں مائنس وان چاہیے آپ کہتے ہیں امران خان نے اپنے ذہن سے نکالا ہے دیکھیں مائنس وان ہوتا کیا ہے پرائیم میسٹر مائنس کوئی اور بن جائے پرائیم میسٹر جی اس کی اپنی جماعت اس کو مائنس کرتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں تو عمران خان پہلا ذریعظم یہ ہر ذریعظم کے بارے میں بات کہی گئی ہے مائنس ون نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا یہ بات یاد رکھیں اب باقی لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے جو باقی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے میں بتا دیتا ہوں جو خواجہ صاحب نے کہا ہے رانہ صاحب نے کہا انہوں نے اس خواہش کے اظہار کیا کہ بھئی اس آدمی سے جان چھڑاؤ ملک کو تباہ کر رہا ہے مائنس ون سے چھوٹی ہے مائنس ون سے چھڑا دو میں نے تو حقائق بیان کیے جو میں نے یہ سب معاملات کچھ نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہیں میں نے بھی دیکھے ہیں ہر پرائیم نیسٹر کے بارے میں مائنس ون کی بات ہوئی کبھی مائنس ون ہو نہیں سکا نواز شریف کا کہہ سکتے ہیں جی مائنس ون کیا گیا الزام ہے نا کہ نواز شریف کا مائنس ون عمران خان نے سازش کر کے کیا ہے نہیں جی عمران خان اتنی بڑی سازش اگر کر سکتا ہے تو پھر اسی کو حکومت قبولو سپریم کورٹ نے حکامہ نہ رکھنے پہ میاں صاحب کو پولیٹیکل آرگومنٹ تو ہے نا کہ عمران خان نے سڑکوں پہ ایک مومنٹ چلائی جس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا اس پریشر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اگر وہ پریشر نہ ہوتا سڑکوں کے پریشر پہ بات کر رہی ہے ایک چلتی حکومت کو عمران خان تو دوہزار چودہ میں گھر چلا گیا تھا چلا گیا یہ دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اوہی پریشر نہیں تھا دوہزار سترہ میں آپ اپنے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سارے کہتے تھے کہ نواز شریف تو دو ٹرم دور کرے گا ہندوستان کی سپریم کورٹ کو ہندوطوانے سڑکوں سے پریشر ڈال کے بابری مسجد کا گرانا کبھی بھی انڈیان سپریم کورٹ نے لیجٹیمائز نہیں کرنا تھا اگر پریشر نہ ہوتا دیکھیں وہ ایک ایشو تھا جو ان لوگوں کے قریب ہوگا ہو سکتا ہے اس کا بائیس بیلڈ ہو گیا اس سپریم کورٹ پہ یہاں تو ایک چلتی حکومت تھی جس کو سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کر کے نہیں لیکن اس سے پریل دوہزار سولہ سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جماعت اسلامی ان سب نے کیس بنایا نواز شریف کے خلاف پر یہ لوگ دھرنا کرنے آگے توڑ پوڑ کرنے آگے نویمر دوہزار اس میں یہاں پر سولہ میں تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کے خلاف وہ تحریک لبیک آئی تھی اس کے باقی بھی آئی تھی اس کو بعد وہ آئی تھی کو فرق نہیں پڑا حکومت تو چل رہی تھی حکومت تو آخری دن تک چلتی رہی نواز شریف صاحب کو آپ نے اکامے پہ ہٹا دیا ان کی پارٹی نہیں گئی پارٹی ٹوٹی نہیں میرے ماں سن لے پارٹی ٹوٹی نہیں پارٹی اکتیس میں دوہزار اٹھارہ رات بارہ میں تک کام کرتی رہی سر آپ بھول رہے ہیں نومبر میں جب یہ آئے تو سپریم کورٹ نے پھر ریفرنس اٹھایا پینامہ کا ورنہ سپریم کورٹ نے اسے پہلے اٹھایا وہ نہیں تھا پینامہ سے کچھ ہوا پینامہ ہی سے تو فارغ ہوئے وہ نہیں جی ورنہ کہاں سے آپ فارغ ہوتے ہیں اکامے سے اکامہ تو انہوں نے ریشو ڈیسیڈنڈی بنایا نا وہ تو قانون کی نظر میں انہوں نے سینٹر آپ کیس دیکھ لیں اکامے کا کیس آ سکتا تھا دروائیس اگر پینامہ کا کیس اگر سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے جس میں کوئی اپیل کی پرویزن نہیں ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیک وہ ہو گیا نا آپ نے نکال دیا آپ نے مائنس ون کر دیا مائنس ون پولٹیکل پروسس سے نہیں ہوا نہیں تو ابھی یہ یہ آرڈیمنٹ ہے نا کہ آپ سب ملکے اور طاقتوں کے ساتھ ملکے مائنس ون کا کیس بنا رہے ہیں ہم کسی طاقت کے ساتھ نہیں ملیں گے کسی مائنس ون میں نہیں پڑیں گے اگر یہ کام کر رہا ہے عمران خان تو اس کو رکھیں ہم کون ہیں آپ نے کہا میرے میں اپنا بولتا ہوں باقی پارٹی کا بولتا ہی نہیں 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 میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کام کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے ملک کے اندر روزگار عام ہو چکا ہے ملک کی معیشت گروہ کر رہی ہے مہنگائی کنٹرول میں ہے چینی سستی ہو گئی ہے آٹا آدھے قیمت پہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے عمران خان رہے اب یہ نہیں چل رہا اب راستہ ڈھوننا پڑے گا آپ کا موقف پہ کیا ہے کہ عمران خان کو نہیں ہٹا رہا ان کی حکومت کو ہٹا رہا ہے یہ ہے نا آپ کا موقف میرا موقف یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے حکومت جائے گی ازرعظم بھی جائے گا حکومت کو یہ ملک سسٹین نہیں کر سکتا اس کا ہر لمحہ اس ملک پہ بھاری ہے میں آپ کو سنا دوں مولانا فضل ریمان آپ کا وہ موقف ہے مولانا فضل ریمان کا سنائی جی موقف آپ کا ایکزیکلی وہ موقف ہے جو مولانا فضل ریمان کا موقف کسی سے تمہاری مل گئے ہمیں جنہ الیکشن چاہیتا ہے یہ جالی اسمبلیہ ہیں جب تک یہ جالی اسمبلیہ موجود ہیں اس ملک پہ بلدیاتی الیکشن کی طرح لوگوں کو متوجہ کرنا ان کے قومی اسمبلیہ اور صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ کے حق سے ان کو دس بردار قدم علی کرنا یہ ابھی آپ سنا ناظرین آپ نے کہ مولانا فضل ریمان کا ایکزیکلی وہ موقف ہے جو شاہد کا اقان عباسی سے کہا نہیں نہیں بلکل وہ نہیں ہے مجھ سے دس قدم آگے ہیں بولانا صاحب دس قدم مجھ سے آگے ہیں وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جیلی ہے اسمبلی میں مت جائیں یہ ان کا موقف تھا وہ آج بھی یہی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو خرابی آج ملک میں ہے یہ پچھلے الیکشن سے پیدا ہوئی ہے یہ ان کا موقف ہے آپ کا یہ موقف نہیں ہے میرا یہی موقف ہے کہ الیکشنوں میں نہیں انترفیئرنس ہونی چاہیے یہ آج کچھ جو رہا ہے لیکن اسمبلی کو جالی اسمبلی تو نہیں کہتے ہیں اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہوئے جمہوری پروسس کو چلانے کے لیے یہ مطلب نہیں کہ ہم نے الیکشن کو قبول کر لیا ہم نے کہا یہ الیکشن تاریخ کا حصہ ہے اسے سبق حاصل کر لیں اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے اور آج وہ پروو ہو گیا کہ جو کچھ الیکشن میں ہوا تھا وہ ہم سارے آج بھگت رہے ہیں اگر حکومت مینج نہ کر سکے ایکانومی کو اس کو الیکشن جالی ہونے سے تو تعلق نہیں نہ بنتا حکومت ریپزنٹریٹیو جب نہیں ہوتی تو مینج نہیں ہوتا کسی حکومت کو مسائل ہو سکے جلے وہ آپ کی رہے ہیں میں تو یہ بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ دریکٹلی کنیکٹڈ ہے پچھلے الیکشن سے جینوری اس سال کی جینوری فروری تک ڈانلڈ ٹرمپ اپنی ایکانومی کو ٹھیک چلا رہا تھا اس کے سارے پروفٹ ٹھیک چلا رہا تھا ایمپلائیمنٹ زبردستی ہنٹر پرسنٹ وہ شور چھوٹ تھا کہ الیکشن جیت جائے گا اب حالات پیسے ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بائنڈن جیسا کمزور آدمی جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید الیکشن جیت جائے کہ اس کے کووڈ نائنٹین نے امریکہ کی ایکانومی کے حالات پتلے کر دی ہیں تو کووڈ نائنٹین عمران خان کا حالات کووڈ نائنٹین نے پتلے کی ہے یہ کہہ دیں آپ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا الیکشن تو ٹھیک ہے اب اس کے حالات خراب ہو گئے وہاں پہ کسی نے الیکشن کے بارے میں بات نہیں کی حالانکہ ڈانلڈ ٹرمپ جو کہتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں مائنورٹی کا پریزنٹ ہے وہ تو خود وہ تو باتیں چلتی رہی ہیں نا تو جو بھی ہوا وہاں پہ اس کے بھی اثرات اچھے نہیں ہوئے اگر روسیوں نے کیا ہے تو روسی کامیاب ہو گئے اپنی سازش میں کہ امریکہ جیسے ملکی نا جزت ہے نا اس کی کوئی طاقت رہی ہے جو شخص آکے ٹرمپ جیسا صدر جب ملے گا تو حالات خراب ہی ہوں گے تو ہمارے بھی یہی کیفیت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اور عمران خان جو ہے وہ ایک طرح کی مطلب کوئی آپ کو آپس میں کوئی سیمیلیریٹی نظر آتی ہے نہیں نہیں آپ ان کو دیکھ لیں کوئی میں بسکلی سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سن لیں ملتے چلتے ہیں آپ ان کی باتیں سن لیں یہ ایک صرف اردو میں بولتا ہے اگریزی میں بولتا ہے یہ فرق ہے وہی لہجہ ہے وہی زبان ہے وہی باتیں ہیں اچھا اکل کی بات کم ہی ہے اچھا اچھا مولانا جب آئے تھے پچھتی دفعہ تو آپ لوگ انہوں کا ساتھ نہیں دیا مولانا یہ آئے دھرنا کیا انہوں نے بہت لوگ مولانا لے آئے کوئی پارٹی اتنے بندے نہیں لاسے کی جیتے ہیں مولانا لائے تھے مولانا یہاں بیٹھے رہے دس بارہ دن بیٹھے رہے لیکن کسی نے آپ لوگ نے آئے ٹوکن سمبولک سپورٹ کی پتہ نہیں آپ تو شاید گئے بھی نہیں تھے میرا خلق کی گئے نہیں میں اسپتال میں تھے آپ اسپتال میں تھے میں جیل کے اسپتال میں تھے آپ جیل کے اسپتال میں تو سب نے ان کو چھوڑ دیا بس ایک دفعہ چلے گئے وہاں پر میرا خلق ہے پتہ نہیں بلاول وہاں گئے تھے کی نہیں تھوڑی دیر کیلئے شاید بلاول وہاں گئے تھے بڑکمر زمان کائرہ وہاں گئے کچھ لوگ اور آپ کی چلے گئے خاج آصر سب چلے گئے پھر مولانا چلے گئے یہاں سے اب مولانا اے پی سی بلوانے کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اس میں شرکت کی بات کر رہے ہیں کیا کرنا ہے حل ڈونڈنا ہے ملکہ ہم یہاں اقتدار کی بات نہیں کریں مولانا صاحب نے جو کیا تھا وہ انہیں شو آف سٹرنگز کیا تھا یہ پہلے دن سے ان کا فیصلہ تھا کسی اور جماعت ان کے ساتھ کمیٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا تو میں تو کمیٹ کر چکا اور میں تو کروں گا اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ایک ای پی سی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی یہ ای پی سی بہت پہلے ہوئی تھی وہ اس کے مقصد کے لیے نہیں تھی اور مولانا صاحب نے دکھا دیا کہ ایک جماعت جس کی اسیمبلی میں کچھ سیٹیں ہیں محلہ گیارہ ہے چودہ ہے وہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ لے کر اسلامباد آ سکتی ہے اگر مولانا صاحب یہ زیرو پوائنٹ سے لیفٹ نہ مڑتے اور رائیڈ مڑ جاتے کوئی روکنے والا نہیں تھا ٹھیک ہے عمران خان جو آپ بھی لے کر آیا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں جو یہاں پر پانچ مہینے بیٹھے رہے تھے پانچ مہینے؟ جی اگست میں آئے تھے اور دسمبر میں گئے تھے دسمبر میں تو کتنے تھے بچارے پتہ نہیں پانچ سو ہوتے جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا تو مولانا صاحب نے دکھا دیا کہ یہ چیز بھی ممکن ہے تو آج بھی یہ چیز ممکن ہے لیکن ہم انتشار کی طرف نہیں جانا چاہتے ہم جمہوری عمل کے اندر آئین کے اندر حال ڈھوننا چاہتے ہیں پھر اے پی سی کا کیا مقصد ہوگا؟ اے پی سی کو راستہ ڈھون لے گی کہ اپوزیشن کو اب کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے لوگوں کی ایفٹ کیونکہ میں آپ یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے قریب ہیں کہ لوگ خود سڑکوں پر آ جائیں گے حالات سے پریشان ہو کر آپ لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہمیشہ رسک ہے ہم لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں کچھ انیلسٹ نے اسے سوہیل وڑائی جب وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی لوگوں کو سڑکوں پر پنجاب میں لائی نہیں سکتی میں نے یہی کہا نا کوئی جماعت کوئی لا سکی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی جماعت سڑکوں پر آ کر چینج اچیو کر سکی ہے انیس سو ستتر میں ستتر میں ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا جماعت اسلامی لے کر آئی جماعت اسلامی نہیں تھی ایک متحدہ نو ستارے تھے پی این اے تھا پاکستان مشتر الائنس تھا جی اس کے بعد ہوا گیا ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ یہ انتشار یہ سیاسی جو معاملات ہیں یہ وہاں پر نہ پہنچیں کہ ہمیں پھر ایک عامریت کا سامنا کرنا پڑے لیکن حکومت کی جو کمزوری ہے اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اپوزیشن کی بھی تو کمزوری ہے آپ نے بجٹ پہ اتنا کھپ ڈالی آپ نے اس کو ایک نو کانفردنس ووٹ بنانا چاہا اگنی اٹھ حکومت نے پہلے سے زیادہ اکثریت سے بجٹ پاس کر لیا پہلے ٹونی نائن سے کروایا تھا پشتے سال اس سال فورٹی ون سے کروا لیا جی پہستان کی تیتر سال میں کوئی بجٹ فیل ہویا ہے کسی حکومت کا یہ تو خام خیالی ہے ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے آپ نے تو کئی امپریشن دیا تھا نا آپ کی ساری جماعتوں نے مل کے ہم ہر سال امپریشن دیتے ہیں کہ اس دفعہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے یہ ایک دھمکی ہوتی حکومت کو یار کہ اپنے معاملے کو درست کرو عوام کی قوت آپ کو دیکھ رہی ہے حکومت عددی برتری پہ قائم ہوتی ہے پارلیمان میں جب وہ عددی برتری ختم ہو جائے گی تو وہ بجٹ نہیں پاس کرا سکیں گے آج اس بات میں میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ آج حکومت اکثریت کھو چکی ہے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایک سو بہتر آپ بھی دکھا دیں اسمبلی کے اندر نہیں کر سکے ایک سو ساٹھ پر ہماری سکسس نہیں ہے یہ ان کی فیلیور ہے کچھ لوگ کرونا کے عورے سے نہیں آئے ہوں گے ہر آدمی آپ کی طرح دلیر نہیں ہے کرونا والے بھی آئے وہ حکومت کو پتہ ہے کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا اچھا کچھ نہیں بتائیں گے آپ نہیں میں کہاں حکومت سے پوچھے نا جن کے لوگ نہیں آئے میرے تو سارے لوگ موجود تھے ایک بریک میں لے لوں ناظرین شاہد خاکان عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں گریک لے لوں پھر اور معاملات پر بات کرتے ہیں آفٹر دہ بریک لازمین ویلکم بیک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب شاہد خاکان عباسی صاحب پی ایم ایلن کے سینہ ہنوار میرے ساتھ سٹوڈیوز پر موجود ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں چند دن پہلے جب جج ارشد ملکک کو لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمیسٹیٹیو کمیٹی نے ڈسمیسل کر دیا فائلی ان کا وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈسمیسل ہو جائے کیوں ڈسمیسل کیا میں اسی بھی آ رہا ہوں ڈسمیسل کر دیا ٹھیک ہے اور جس قسم کی ان پہ الزامات تھے اس کے بعد آپ کی پارٹی میں آپ کا اپنا میں نے ویسے ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی لیکن اس پہ میں نے مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ دیکھی اور شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی وہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈسمیسل ہو گیا عرشد ملک کا اس لیے اب نواز شریف صاحب کے اوپر جو ججمنٹ تھی وہ ختم ہو جاتی لیکن پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ان جج صاحب نے دو ججمنٹ دی ایک فلیکشپ میں انہوں نے ان کو اگزانوریٹ کر دیا بلکل کا کیس ہی نہیں بنتا العزیزیہ میں انہوں نے کہا کہ کیس بنتا ہے سزا ہوتی تو اس سے لوجک کیسے ڈیرائیف کرتے ہیں آپ کی نیو لوجک تو پھر یہ ہوگی نہیں کہ دونوں کیسز پر ختم ہوگی ایک کیس کی کیسے ختم ہوگی لوجک پھر تو جہاں اگزانوریٹ کیا وہ بھی غلط کیا دیکھیں نا آپ وکیل ہے نا میں وکیل ہوں یہ بات تو اسٹیبلشت ہے نا ٹھیک ہے کسی وکیل نے بھی یہ نہیں کہا نہیں میں بتا جو میری سمجھ ہے میں بتا دیتا ہوں جب یہ معاملہ ہو گیا کہ جس جج نے فیصلہ کیا تھا اس کو اسی کیس کے معاملے میں ہائی کورٹ نے نکال دیا ٹھیک ہے نا اسی کیس سے ریلیٹر بات ہے نا کہ ویڈیو تھی اس نے کہا میں نے بلیک میل ہوا میں نے فیصلہ دے دیا اب اس کا پورا کنڈکٹ ہی خراب ہو گیا نا جی ٹھیک ہے نا لیکن اس کنڈکٹ کی خرابی کی بنیاد وہ ویڈیو ٹیپ ہے جو اس کیس کے بارے میں بات کرتی ہے وہ ایشو ہتم ہو گیا ٹھیک ہے اس کو نکال دیا گیا اب میں مجھے میں کنوکٹڈ ہوں ٹھیک میں اپیل کروں گا میں نے کی ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں میں وہاں یہ بھی بات سامنے رکھ دوں گا جہد صاحبان کے ٹھیک ہے کہ جناب اس یہ آدمی جیسے فیصلہ کیا اس کو اسی کیس میں کنڈکٹ میں نکالا گیا ٹھیک ہے اب اس کو definitely میرا خیال ہے کہ consider کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی میں اب ذاتی بات نہیں کر رہا میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں جس کیس اس نے بری کیا وہ حکومت کے پاس رائٹ ہے پروسیکوشن کے پاس کہ وہ جا کر اپیل کر دے کہ نہیں اس نے غلط بری کیا لیگل پروسس فالو کرنا پڑے گا لیکن بات تھوڑی اسو پر چلی گئی بات اب عدلیہ کی ساکھ کی آگئی ہے جو ہائیر جوڈیشری کے پاس سو موٹو پاورز ہیں میری نظر میں اس میں سے منت کا استعمال بڑا جوڈیشنسری ہوتا ہے سوچ سمجھ کر ہوتا ہے چھوٹے معاملات پہ نہیں ہوتا ان معاملات پہ ہوتا ہے جن پہ سپیشلی جوڈیشری پر کوئی آن جائے آج بڑا سینیس بلو ہے کم از کم نیب کی عدالتوں کی ساخھ پر عام آدمی بات کر رہا ہے کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ نے ایک سی ہفتے پروپوز کیا ہے کہ ایک سو بیس مزید نیب کی عدالتیں جو ہیں کھڑی کی جائیں سپریم کورٹ اسی لیے زیادہ ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ معاملہ جہاں ایک نیب کے جج نے بلیک میل ہو کر ایک فیصلہ دے دیا تو ان نیب عدالت ان بھی ایک سو بیس عدالتوں بھی ساخھ کوئی نہیں ہوگی تو وہ ساخھ بڑھانی پڑے گی کچھ کاروائی کر کے یہ فیصلہ عالی عدلیہ ہی کرے گی وہ کیا کاروائی کرے گی فاکر عزیز صاحب ایک ڈاکٹر ہسپیٹل میں ریب کر دے یا وہ کسی کو زہر کا ٹھیکہ لگا دے اس سے ساری میڈیکل کمیونٹی اور پروفیشن تو ختم نہیں ہوگا اس کو سزا ملے گی سیکیورٹ کر رہی ہے حکومت جج ہوتا ہے بلیک میل دونوں طرف سے نہیں ایک ہی طرف سے ایک طرف سے کیسے بلیک میل تو ایک ہی طرف سے وہ نا فیصلہ نے میرے خلاف دے دیا نا چو میں آپ کو ایگزونریٹ بھی کیا نا یار ایگزونریٹ کیا ہے تو وہ اس نے کسی اور بیسیز بھی کیا نا میرے بلیک میل میں ایگزونریٹ نہیں کیا نا مجھے انفرمیشنل منسٹر کا بھی موقف دیکھنا ہے سنیٹرہ شبلی فراز نے کہا ہے جج اشہد ملک's dismissal from service is the drop scene of an era where certain judges are blackmailed through cronies پی ای میلن and its leadership should apologize to the nation for patronizing blackmailing and corruption traits of the mafia اور جج نے اپنی جو خود statement record کروای ایفی ڈیوٹ اس میں اس نے کیا کہا ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے شبلی فراز صاحب یہ کاغذ بغیر پڑے یہی بات کہہ دیں ان کو تو کاغذ لے کے لیے جا کے پڑھ دینا اس کی کوئی منطق ہے اس بیان میں کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو آپ کہہ دیں بلکل ٹھیک بیان ہے میں منطق پتہ آپ میں کہہ دیں اس بیان کا سہر ہے نہ پہر ہے وہ ٹویٹ میں آپ کو پتہ دو ساسی کریکٹر ہوتے ہیں خالی یہ شکر ہے دو ساسی ہیں پرناہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ بیشکلی وہ کیا کہنے ہیں جج ارشد ملک نے خود اپنی جو statement record کروای ایفی ڈیوٹ میں اس میں اس نے کیا کہا اس نے یہ کہا کہ مجھے حسین نواز نے پانچ سو ملین جو ہیں وہ آفر کیے ڈالر یا روپے پانچ سو ملین روپے آفر کیا شیئر ڈالر ہو میں نے روپی پھاری نہیں نہیں شیئر ڈالر ہو نہیں نہیں اس نے بتایا یورو کتے بوئی صاحب اس وقت بات ضائع کریں بات بڑی سیدھی ہے یہ بیان رد کر دیا ساتھ ہائی کورڈ کے ججو نے وہ کیسے انہوں نے اس کے موقعوں کو قبول نہیں کیا اس کی صفائی کو قبول نہیں کیا انہوں نے تو اسی اس کو فارق کیا کہ وہ گندہ ثابت ہو گئے ہر طرف سے تو ان کی اس نے صفائی پیش کیا دیکھیں نا انصاف کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ صفائی پیش کرتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بلیک میل ہو کر ججمنٹ دی ہے آپ نے خود اطراف کیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اطراف نہیں کیا مجھے اصل میں جو تھے حسین نواز صاحب وہ پانک سو ملین ڈالر آفر کر رہے تھے میں نے وہ قبول نہیں کیے میں اتنا بڑا آدمی ہوں میں نے وہ قبول نہیں کیے اور میں نے کیس چلایا ٹھیک چلایا اور لیکن میں پھر بھی بلیک میل ہو کر فیصلہ دے دیا اگر آپ نے فیصلہ ویسے ہی کر رہے تھے اس نے اس نے یہ بھی اپنے افیڈیوٹ میں کہا کہ میری ایک دو ہزار تین اور چار کی جب میں سیشن جج تھا ملتان میں رہا کہ کنفیشنل ویڈیو ریکارڈ کرو جس میں وہ ناصر بٹویرا کا نام لیتا ہے اور اس وقت انہوں نے بجے بیس ملین ان ایڈوانس آفر کی اور سو ملین ان ٹوٹل آفر کی یورو ٹھیک ہے یورو میں بہت ہی کہہ رہا ہوں میں ڈالر ہوں گے یورو ہوں گے نہیں لیکن پھر بھی فیصلہ اس نے میرے خلاف دے دیا اتنا بڑا جات چھاپے دیا ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے دو فیصلے کیے اگر وہ نہیں نہیں آپ دوسری جیس پہ آئی نہیں رہے اس نے دو فیصلے کی اس فیصلے آپ چیلنج کر لیں وہ تو رائٹ حکومت کے پاس ہے نہیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا فیصلے ختم اس نے دو ججمنٹس کی میں اس لیے کہتا ہوں میں فیصلے ختم ہونے کہ وہ فیصلہ یہ فیصلہ عالی عدلیہ ہی کر سکتی ہے ان کو کچھ اس معاملے میں کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اس نے صرف یہ فیصلے نہیں کیے اس نے بہت سے فیصلے کی ہیں اس کے سارے فیصلے مشکو ہو گئے اب جو لوگ ہیں وہ تو ریلیف کے لیے اپنے رائٹ تو استعمال کریں گے نا بلکل صحیح لیکن کچھ ذمہواری عالی عدلیہ کی بھی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ عدالتوں کی ساخ بحال کرے کہ اس کے تمام جو فیصلے ہیں ان کو رد کر دے ان کو ختم کر دے اور جو بری ہوگا اس کو جانے دے جو جس کو مجرم قرار دے وہ ختم کر دے ڈبل جیپڈی ہو نہیں سکتی میں آپ کے موقف سے پورا اگری کرتا ہوں کہ آپ کے بسہ رائٹ ہے کہ آپ جا کے اسلام آدھ ہائی کوٹ میں کہیں گے کہ یہ جت صاحب جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے یہ ڈسمس ہو گئے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کمپلیکسٹی یہ ہے کہ اس نے دو فیصلے کیے ایک میں ماف کر دیا ایک میں سزا دیتا ہے یہ تو حکومت چلی جائے اسی عدالت میں چلی جائے کہ یہ اس نے غلط مافی دی آپ کو شک کیا کہ نہیں جائیں گے یہ یہ سٹینڈ لی بھئی مجھے نہیں پتا حکومت کو میرا فیصلہ تو نہیں ہے نا میں تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اعلیٰ عدلیہ پہ لازم ہے کہ ان عدالتوں کی ساتھ بحال کرے وہ بحال یہ ایک ایک ایکسٹرا آرڈنری سیچویشن ہے غیر معمولی کیفیت ہے اس پر ایک غیر معمولی فیصلہ ہی آئے گا ٹھیک لیکن جو کیسز کے میٹیریل فیکٹس ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عدالت کہے کہ کیسز کے میٹیریل فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں کونس عدالت کے جس جہاں پہ اپیل ہے وہ تو دیکھیں گے ان کا تو کام ہے میں تو اس سے بڑھ کر بات کر رہا ہوں کہ آلہ عدلیہ کو اس معاملے میں شریف صاحب کے کیس میں ہماری سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی اور اس نے فیصلہ دے دیا اس طرح کا کچھ غیر معمولی فیصلہ یہاں پر بھی ایک اور عجیب و غریب بھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب جج بشیر نے اپنا فیصلہ سنایا تو نواز شریف صاحب نے ایز این ایکیوز یہ کہا کہ میرا کیس دوسرے دو ہی کورٹس نہیں کوٹ ون کوٹ ٹو تو اس کے عرشد ملک کے پاس کیس نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ اپلیکیشن پر لگایا گیا کہ میں نے بشیر نے میرے خلاف بیان دے دی ہے محمد بشیر تو عرشد ملک یہ دیکھیں یہ بھی چیز ایک آپ کے خلاف جاتی ہے کہ عرشد ملک کے پاس کیس آپ خود لے کر گئے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بھی اس کی آپ لوگ کیس میں خود لے کر نہیں جاتا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اس جج پر اعتماد نہیں ہے تو اس پر اعتماد کیا پھر آپ وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی اور جج کو وہ یہ روز مر رہا کی بات ہے یہ نئی بات نہیں ہے میرے خلاف ایک کیس چل رہا ہے وہاں چار جج بدل چکے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس شخص پر اس نے میرے خلاف بیان دے دی ہے اعتماد نہیں ہے جو وہاں پر لنک جاج ہوتا ہے اعتماد جاج ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ عرشد ملک صاحب کے پاس یہ مجھے ٹرانسفر کریں لیکن اگر عرشد ملک کی اپوائنٹمنٹ بھی آپ ہی کے زمانے میں ہوئی ہے اور یہ کیس بھی آپ کی آپ پرائم نیسٹر تھے اس وقت جب فروری 2018 میں یہ کیس اس کے پاس ٹرانسفر ہوئے تو آپ کی حکومت تھی تو مجھے مقدمہ دارت کر لے نہیں مقدمہ تو آپ ویسے دارتے ہیں یہ جاج یہ اپوائنٹمنٹس جو ڈیشری کرتی ہے ہمارے پاس صرف ایڈنسٹریٹیو اپروول کے لیے فیلوں کا تھدہ آتا ہے وہ ایک ٹیکنیکیلٹی ہوتی ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے میں نام سے آپ کی ہم نہیں اپوائنٹ گورنمنٹ نہیں اپوائنٹ کرتی وہ کہتا ہے کہ ناصر بٹوار نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں اس لیے اس لیے یہاں لگایا جا رہا ہے اور تمہارے پاس کیس بھیجا جا رہا ہے شروع میں تاکہ تم اس کا کچھ کر سکو بہتر دیکھیں جس وقت یہ ہو صرف میں ہماری حکومت نہیں تھی فروری ایڈ 2018 کب ہوئے یعنی جب یہ فیصلہ کی ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے کیا ڈیٹ تھی فیصلے کی فیصلے کا ڈیسیشن تو اس نے دیا ہے کہیں آگست سبتمبر میں جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا بلیک میل تو بعد میں ہوا نا لگا تو پہلے سے لگا ہوا تھا اس کی ایکسٹینشن ہوئی تھی کیونکہ ججز ہیں نہیں اکثر جج جو آتے ہیں ان کے ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے فروری 2018 میں تو سر آپ ہی کی گورنمنٹ تھی ویسے جی جی میں تو مان رہا ہوں نا جج for accountability code 2 in اسلامباد in february 2018 the two held a meeting with me in which جنجوہ claimed that i was appointed as a judge for accountability code 2 on the personal recommendation of a high profile government figure with close relations with the PML and the judge stated in the affidavit یہ ایفی ڈیوٹ رد ہو گیا نا اب اگر high court چاہے تو اس پہ investigation کر سکتی ہے کہ بھئی یہ دانسر جنجوہ صاحب کیا کر رہے تھے فلانا آدمی کیا کر رہا تھا high profile figure کون تھا یہ investigation ہو سکتی ہے ہونی چاہیے اس کو بھی کر دیں چلے میرا مطلب ہے کہ اب یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی جی جی ہمارے زندگی اسی میں گدر جائیں گی اس میں گدر جائیں گی آپ یہ تفتیشیں کرتے رہیں گے ٹھیک آپ اسے کہتے ہیں شگر پہ مسلسل بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں شگر سکینڈل میں اور وہاں خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے خلاف نہب نے دوبارہ جی جی ایسے ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے شگر سکینڈل میں دو سوال تھے نہیں آپ گے تھے کمپلین لے تھے میں کمپلین لے کے نہیں کیا تھا آپ گے آپ نے کہا مجھے میں نے خود حاضر ہوا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی صاحب یہ شگر کا معاملہ ہے کیا تو اگر وہ مجھ پہ کیس بنا جاتے تو بنا لیں میں حاضر ہوں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ شگر والے معاملے میں کمیشن کے سامنے دو بڑے سوال تھے ایک یہ تھا کہ یہ چینی کی قیمت بڑی کیوں ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کو بڑھانے کے ذمہ وار کون ہیں ان 347 صفوں میں اس بات کا جواب نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈھائی عرب کی دی سبسیڈی خاتکار عباسی نے دی سبسیڈی کا شگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں سبسیڈی کے اردہ کیس بنا لیں سبسیڈی کا شگر کی قیمت سے تعلق نہیں پہلے آپ کہہ رہے ہیں میں بینکرپٹ ہو گئے ہیں وکیلوں کو فیدر سے دیکھیں اب اور کتنے کیس بنائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا اب میں کیس خود لائے رہا تھا اب بڑھ بڑھ تجربہ ہو گیا ہے کتنے کیس بردی بنا لیں ابھی کتنے کیسز ہیں آپ کے اوپر ابھی دو ہے ایک اور بھی سورہ فائل ہو رہا ہے تین ہو جائے گا ایک یہ ہے میرے ہاتھ میں یہ جو شکر کا آ رہا ہے یہ چوتھا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور ایک وہ انرجی کا چل رہا ہے اس کا جی ایک انرجی کا چل رہا ہے جو کہتے ایک اور ریفرنس فائل کریں گے کراچی میں چل رہا ہے پی اے سو کے ام ڈی کی اپوائنٹمنٹ کا تو بس زندگی گزر رہی ہے عدالتوں کے لیکن آپ کو امید ہے کہ الٹی میڈی ختم ہو جانا ہے اس اپوچ جی لازٹ ٹائنگ بھی ایک کیس بننا تھا دو ازار دو ازار میں تو الحمدللہ دو ازار گیارہ میں جا کے ختم ہو گا تھا تو پتہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں 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 مجھے پرواہ ہے میرا خرچہ بھی ہو رہا ہے میری زندگی بھی ہولڈ پہ ہے آپ نے کبھی ڈیپ کا قانون پڑھا ہے پڑھتے تو رہتے ہیں جی انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ کیس بنائیں ختم کریں پروسیکیوٹ کریں میری زندگی آج ہولڈ پہ ہے نہ میں کاروبار کر سکتا ہوں نہ میں ٹریول کر سکتا ہوں نہ میرے بینک اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتا ہوں نہ گاڑی نہیں بیچ سکتا گاڑی بیچی تھی غریب آج تک رو رائے سے خریدی تھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اچھا ان باتوں کا تو آپ کو احساس نہیں ہے نا آپ تو کیس بنا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ اتنا طاقتور ہیں میں طاقتور نہیں ہوں یہ سب کو احساس ہوگا کال ان باتوں کا یہ باتیں یہاں رکتی نہیں ہیں نائنصافی جو ہے نا یہ بھگتنی پڑتی ہے میڈل کلاس کے آدمی پر کیس بن جا بچارے پر وہ تو اس کا نا کو خبر آتی ہے نا اس کے بس وکیل کے پیسے ہوتے ہیں جی اسی لیے آج کوئی بھی سرکاری افسر کام نہیں کر رہا صحیح ہے وہ کہتا ہے کہ میں کال مجھ پر کیس بن جائے گا نائب میں کال کا آدمی آتا ہے ستنہ گریڈ کا افسر ہے وہ بائیس گریڈ کا افسر کو کہتا ہے تمہارے فیصلے ہی غلط تھے گورنمنٹ کچھ تبدیلی لائی ہے کانون میں سیول سربنٹس کو پٹک کریں کچھ تو دیلی لائی ہے کچھ تو لائی وہ ایکسپائر ہو گئی ایک بریک لیلوں اس کے علاوہ بہت ایشیوز ہیں ناظرین سٹی ویڈ آس آفٹر بریک ناظرین ملکم بیک پی ایم ایلن کے سینئر رانوما پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب شاہد طاکان عباسی صاحب میرے سرس ووڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور ناظرین خبریں یہ بھی آرہی ہیں کہ پی ایم ایلن کے رابطے ہیں ناظرین شریف صاحب نے جہانگیر خان تارین سے ان کے رابطے ہیں یہ سوال جو ہے نائنٹی ٹو ہی کے پروگرام میں رانا سنولا صاحب سے پوچھا گیا اور انہوں نے افرم کیا کہ ہاں کچھ رابطے جو ہیں وہ ناظرین شریف صاحب اور جہانگیر خان تارین صاحب کے رانے لندن میں ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اس پر بات کریں گے پہلے وہ سن لیتے ہیں سوٹ رانا صاحب ملتہ تک دیری انٹرمیشن ہے کہ ان کے درمیان ان بٹوین کچھ لوگوں کی وساسہ سے رافتہ ہوا ہے دراہے راستوں کی مناتات جو ہے وہ میری انٹرمیشن کے اطاقت نہیں اس کی خاکران عباسی صاحب کیا سگنیفیکنس ہے جہانگیر خان تارین صاحب کے آپ لوگ اتنے خلاف رہے ہیں پہلے ان سے رابطوں کی کیا سگنیفیکنس دیکھیں یہ رابطہ آپ مجھے نہیں پتا ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن شاہ سے رابطیں ہوتے رہتے ہیں بات چیت ہوتی ہے جانگیر خان تارین صاحب بیس سال ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں شباہی حکومت میں نماغ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیس سال جی جی وہ تو پی ایم ایلن کیوں میں تھے نہیں نہیں کیوں میں تو بعد میں آئیتا میں کیوں بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں پرانی واقفیت دوستی ہے ایٹیز نائنٹیز کی بات کر رہے ہیں ایٹیز نائنٹیز اس وقت کہاں تھے پی ایم ایلن کے ساتھ وہ کیا تھے وہ تو پڑھاتے تھے نہیں نہیں کچھ کسی ایڈوائزر کے پیسی میں بھی رہی ہیں اور بڑے قریب تھے شہباز صاحب کے ذاتی طور پر بھی اور حکومت کے اندر بھی ان کا اثر رہتا تھا یہ نائنٹیز سیون سے نائنٹ نائنٹ جو کامنٹ تھی پرانی دوستی ہے واقفیت ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے سیاست میں ہر کے دروازے کھلے رہتے ہیں ہر کے بات سنی جاتی ہے میں نے پہلے کہا ہمارے کچھ اصولوں پر ہم نے کوئی غیر جمہوری عمل میں حصانی لینا ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنی ہم کسی ایسی چیز کا حصانی بننا چاہتے جس سے ملک میں جہوریت کو خطرہ ہو لیکن اس کو پھر کیسے ہم ایکسپلین کریں لوگوں کو سننے والوں کو کہ سب سے زیادہ شور جہانگی خان ترین الزام اور ای ٹی ایم پچھلے ایک چند ہفتوں میں دوبارہ آپ کی پارٹی نے مچایا کہ جہانگی خان ترین کو گرفتار کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں باہر جانے دے رہے ہیں اس کو پکڑیں اس کو ایکسپوز کریں اور اب آپی کیوں سے رابطے بھی ہیں نہیں وہ بات ہوتی ہے جب وہاں سے ہم کبھی کسی کا نام نہیں لیتے لیکن جب الزام لگائے جاتے ہیں جو کمیشن تھا پی ایم ایل ای نے جہانگی خان ترین پر حملے نہیں کیے جواب دیا چالیس فیصد جب یہ فیصلے ہوئے ایکسپوٹ کے جس سے چینی کی قیمت بڑی ہے اور حال تک بڑی ہوئی ہے حکومت نے کوئی ایفٹ نہیں کیا کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت جہانگی خان ترین صاحب ہی وفاقی حکومت اور صبائی حکومتوں کے محکمے چلاتے تھے میٹنگ شیئر کرتے تھے یہ سب حقائق ہیں میں ہم نے طرح سے نہیں بنا رہا اور جب چینی کا فیصلہ ہوا چالیس فیصد ملک میں چینی پروڈکشن کے مالک کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے یہ کیفیت ہے ہم اس کو یہ بات کرتے ہیں تو یہ اگر آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا ان کی انٹیگریٹیٹیٹیو ان کو نہیں ٹارگٹ کیا ہم نے انگیج کرنے پہ بھی حقائق کا ذکر کیا انگیج وہ اگر آگے آج بات کرنا چاہتے تو ہم بات سننے کو تیار ہیں ہم بات سننے کو تیار ہیں ہر ایک کی بات سننے کو تیار ہے کل کو کہ جہانگی خان ترین صاحب نواز شریف صاحب کی سائٹ کے ساتھ اوپر کھڑے ہو جائیں ان کے سائٹ پر آکے کھڑے ہو جائیں عمران خان کے خلاف تو پھر وہ سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک نہیں ہوگا اس کا تو جواب دینا پڑے گا ان کو کس کو جہانگی خان ترین صاحب نے اگر کوئی کرپشن کی ہے نواز شریف صاحب کو نہیں دینا پڑے گا کس بات کا کہ وہ میں جہانگی خان ترین کو ایمبریس کر رہا ہوں پہلے میری ساری پارٹی ان کے اوپر چڑھائی کرتی ہے دیکھیں پارٹییں چڑھائی کرتی ہیں دوسرے پر ایک شخص نے غلطی تسلیم کر لی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا نواز شریف صاحب تو اس کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہونے میں وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے گا پیفتر ہو جائے ہو چرچوہ نہیں کہانی ہے کنفیشن ہو گئی دیکھیں اگر میں آپ کی جماعت میں آکے شامل ہوتا ہوں میں اطراف کرتا ہوں نو مجھے غلطی ہو گئی تھی پہلے میں غلط تھا آپ کی جماعت میں ایک آدمی پی ٹی اے کا شامل ہو اس کی غلطیاں ماف ہو جائیں گے نہیں ماف نہیں ہوتی دیکھیں میں سیاسی بات کر رہا ہوں جب کوئی ایک آدمی جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جاتا ہے وہ یہ اطراف کرتا ہے خاص طور پر اقتدار چھوڑ کے جاتا ہے اس کا اطراف ہوتا ہے کہ بھئی میں غلط تھا جو سمجھتا تھا یہ وہ اقومت نہیں ہے میں اب ان سے علیدہ ہو کے آپ کو شامل ہوتا ہوں اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے کوئی غلط غیر قانونی بات کی ہے وہ اس کو بگت نہیں پڑے گی مجھے تو چاہتا یاد پڑتا ہے سپیم کورٹ سے ان کو پولٹک سے ڈسکوالیفائی پبلک آفس کے لیے جی آپ کی جماعت نے کروایا ہے جی صحیح ہے کہ غلط تھا ہمارے جماعت نے نہیں کرائے تھا ایک کیس تھا اس میں ہو گئے تھے وہ پیٹیشن کون لے کر آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے شاید ہم نہیں کرائے ہو بلکل یہ درست ہو سکتا ہے پیٹیشنز حنیف عباسی کی تھی عمران خان کے خلاف مجھے یاد نہیں ہے لیکن اگر کرائے ہے تو یہ بھی ہمارا حق تھا آچھا چلے یہ تو پبلک فیسطہ کرتی ہے مطبع جو آپ کی پوزیشن ہے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این مین سٹریم پاکستانی پولٹکس میں اسے آپ لوگ آپ کہتے ہیں سازش ہوگی مائنس ون ہو گیا جھگڑا ہو گیا آپ کے خلاف ہو گیا سازش ہوگی کچھ بھی کر لیں اب جو بھی پولٹکل مسٹیک آپ کی ہوئی ہے in the sense میں مورل بات نہیں کر رہا سیاست کو سمجھنے میں اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں گے پہلے کیا آپ کی آپ کو ہے آپ کی پارٹی کو ادھراک کہ آپ لوگ اسے بنیادی طور پر پاکستان کی پولٹکس میں غلطی ہوئی کیا نہیں ہم نہیں سمجھے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے ہم غلطیوں کے پتلے ہیں انسان ہیں ہزاروں غلطی ہوئی ہوں گی لیکن میں نہیں سمجھتا ہم نے ایک اصولی طور پر کوئی غلطی کی ہے ہم نے آئین کے مطابق سیاست کی قانون کے مطابق حکومت چلائی اور اصولوں کے مطابق بات کی اور آج بھی ان پر قائم ہیں اور قیمت ادا کی اور ادا کرنے کو تیار ہیں ملک کیلئے ہم نے سیکھا ہے یہ سب کام ہم نے دیکھے ہیں ہم نے شاید کیے بھی ہیں معافی بھی مانگی ہے ہم اب سیکھ چکے ہیں کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ذاتی مفاد کس چیز میں ہے تو ہم ذاتی مفاد کے چکر میں ملک کی مفاد کو نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی پاور پالٹکس کو سمجھ نہیں سکے ہماری پارٹی جتنا نواز شریف پاور پالٹکس سمجھتا ہے ملک کی سیاست سمجھتا ہے نواز شریف صاحب مودی کے زیادہ قریب چلے گئے گلے لگا لیا کب مودی کے قریب گئے مودی کی منتے کون کرتا ہے مودی چل کے آپ کے گھر آیا تھا یہ بات ہم بول جاتے ہیں تو کلوز ریلیشنشپ ہو گیا تو کلوز ریلیشنشپ نہیں ہے یہ ملکوں کے درمیان تعلقات رہتے ہیں اس نے ہاتھ بڑھایا کیا مقصد تھا یہ اللہ بیتر کی تاریخ حصہ بن جائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ انڈیا کا پرائیم نیسٹر چل کر آپ گل جازم کے گھر آیا یہ تو پنجابی گاؤں والی بات ہوئی نا کہ چل کے ساڑھے کارا آگئے اس کی کیا امپورٹنس ہے بھئی کوئی بات کرنے ہی آئے ہوگا جو اصل چیز ہے دیکھیں نا آپ سے زیادہ کون انٹیلیشنشپ آپ سب سے زیادہ پی ایم ایل 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 کی یعنی کداب اور شخصیت ہوں گے انٹرمز چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دنیا کی آپ کی پارٹی نواز شریف صاحب جو ہیں اور آپ کی ان کے جو رفقہ کار ہیں وہ یہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکے اگر آپ من مہن سنگھ اور سونیا گاندی سے ڈیل کر رہے ہوتے تو وہ سنسیریٹی سے آپ کو ریسی پروکریٹ کر سکتے کوئٹ پروکو ہوتا آپ نے مودی کو گلے لگایا without understanding the difference کہ یہ ہندوتوہ کا representative ہے اور اس سے کسی نیکی کی جو بھلائی کی توقع نہیں ہو سکتی بکوز آپ ایک انٹرنیشنل پیرڈائیم میں کھیل رہے تھے امریکن پیرڈائیم میں جس میں ہندوستان کو انگیج کرنا آپ کی مجبوری تھی ہم نے کسی کو انگیج نہیں کیا ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے باتچیت ہو بیس دفعہ یہ حکومت کہہ چکی ہے بڑے نامناسب الفاظ میں انڈیا سے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں باتچیت باتچیت ڈائیلوگ ملکوں میں جاری رہتا ہے نواز شریف وہ آدمی ہے جسے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا یہ کہیں گے کہ میری بات سولیں میری بات سولیں میری بات سولیں میری بات سولیں کیا نواز شریف نے کچھ کنسیشن دیا موڑی کو نواز شریف جتنا سٹرونگ اس کا سٹانس انڈیا کے بارے میں کشمیر کے بارے میں ہے پاکستان کے کسی وزیراعظم کا نہیں ہے آج تو بات کرنی چھوڑ دی ہم نے یہ تو بہت سٹرونگلی بات کرتے ہیں کشمیر کب بات کی ہے جو ہوا ہے یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں کہ نواز شریف نے کیا کیا اس حکومت نے کیا یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں میں کنٹروورشیل باتیں یہاں نہیں کرنا چاہتا انڈیا کے بارے میں کشمیر کے بارے میں ہمارا ایک ہی سٹانس ہے میرا تو سوال یہ تھا جتنا نواز شریف محبے وطن ہے اتنا میں بھی ہوں اتنے آپ بھی ہیں انڈیا کے مقاملے میں معاملے میں کشمیر کے معاملے میں آپ کا تو کوئی کیا ہی نہیں ہے یہ ڈگریز چھوڑ دیں آپ پہ تو کسی نے سوال میں نواز شریف کی جگہ میں کہتا ہوں کہ جتنا وہ وہ پہ وطن ہے کسی اور کا دعویٰ اسے زیادہ نہیں ہو سکتا آپ یہ سنتے ہیں کہ کلباشن جادب کا انہوں نے کبھی نام نہیں لیا وہ چپ رہے اس معاملت کس نے کب نام نہیں لیا نواز شریف نے تو کبھی نام نہیں لیا کلباشن جادب کا آپ کہتے ہیں روز نام لے لیا کریں گے پرائم نسٹر جو ہوتا ہے وہ جاسوسوں کے نام نہیں لیتا حکومت لیتی ہے اسمبلی کا ریکارڈ چیک کر لیں فوران آفیس کا ریکارڈ چیک کر لیں یہ بڑی دیر سے باتیں یاد آتی ہیں یہ چیزیں چھوڑ دیں یہ گھٹیا سوچ کم ذرفی کی باتیں ہیں نواز شریف کا میں آج بھی کہتا ہوں محب الوطنی کے یہاں پر تولنا ہے نا نواز شریف باری نکلے گا محب الوطنی میں بتا دوں میں آپ کو سو اس آرگومنٹ کو کہ نواز شریف اور ان کے ساتھ لوگ جو تھے کچھ لوگ قریب تھے ان کے بہت سے وہ مودی میں اور منمہن میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکے مودی کا یار نعرہ بکھ چکا ہے آپ نے بیش دیا چلا نہیں ہے لوگ نہیں قبول کرتے لوگ قبول نہیں کیونکہ نعرہ اس بندے کے بارے میں ڈیولپ کیا گیا جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور اگر ہم نے کبھی تاریخ لکھی یہ تو questionable ہے تاریخ لکھی میرے بھائی میں اسی لے گیا رہا ہوں جی جب تاریخ لکھی گئی نا پھر آپ وہ پتہ چلے گا کہ وہ فیصلہ کیا تھا اور کیسے ہوا وقت ہمارا ختم ہو گیا شاہد کاکار عباسی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر موسٹ رہنمہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سارا موقف اور سارے سوال جواب آپ آپ نے سنے فیصلہ آپ کا ہے ناظرین آج اتنا ہی آپ سے اگلیف کے ملکات ہوتی بہت شکریہ